بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہاں پہ حکومت کا قصور کتنا ہے کون سی چیزیں ہیں جو ہم حکومت پہ اور حکمرانوں کے اوپر ڈال سکتے ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جن کے لیے حکومت ذمہ دار نہیں ہے اچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ سارے فیکٹس ہیں حقائق کے ساتھ بات کرنی چاہیے کچھ لوگ بلا وجہ چیزیں اٹھا کے ان کو اچھالتے ہیں اور اس سے پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں میں دو چار چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے بعد جو ایک تقابلی جائزہ ہے قیمتوں کا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر فکس کرتے ہیں کہ کہاں پہ کس کی کیا ذمہ داری ہے ایک تو آپ سب سے پہلے اس بات پہ گوھر کریں کہ جو پیٹرول کی قیمت بڑی ہے سب سے زیادہ شور اس کے اوپر مچ رہا ہے حکومت وقت نے جو پیٹرول کی قیمت بڑھائی وہ دس اشاریہ چار نو پیسے ہے یعنی دس روپے ان ان چاس پیسے پیٹرول کی قیمت فی لیٹر حکومت نے بڑھا دی ہے اب یہ ایک سو سنتیس روپے کا پیٹرول پاکستان میں مل رہا ہے فی لیٹر اس سے زیادہ گا اور جو یہ قیمت میں اضافہ ہے وہ لگ بگ ساڑھے آٹھ فیصد کا اضافہ کیا گیا ہے پیٹرول کی قیمت میں ساڑھے آٹھ فیصد اور جو سمری بھیجی گی تھی اوگرا کی جانب سے وہ تقریباً اتنے ہی اضافے کی تھی اسی کے مطابق حکومت نے اس کا رہے ہیں کہ شاید سمری کچھ اور تھی اضافہ کچھ اور ہوا لیکن اوگرا نے جو کہا ویسے ہی اس کا اضافہ ہو گیا روپے کی قدر بھی بہت گری ہے یعنی ڈالر مہنگے سے مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے ایک سو ستر کی اوپر جانب کروس کرتا جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہمارا روپےہ ڈی ویلیو ہوا ہے اور ہمیں یہ پرائس مزید زیادہ محسوس ہوتی ہے جو یہ بڑی ہے دس روپے اور انچاس پیسے حکومت جو نارملی ٹیکسز لیتی ہے پیٹرول کے اوپر ماضی میں یہ ٹیکسز پچاس روپے سے بھی زیادہ کے تھے یعنی آدھی قیمت پیٹرول کی ہوتی تھی اور آدھا جو ہے وہ پیسہ لے لیتے تھے ٹیکسز کی مد میں مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے ایک ڈیٹا رکھتا ہوں یہ حقائق کے اوپر مبنی ہے اس کو اس طریقے سے دیکھئے آپ دوزر پندرہ میں جو بیندالقوابی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت تھی اس وقت ڈالر بھی سستہ تھا تو وہ اٹھالیس اشاریہ چھے چھے ڈالر فی بیرل پیٹرول تھا دوزر پندرہ میں یعنی پچاس سے نیچے دوزر سترہ میں جو ایوریج آئی وہ تینٹالیس اشاریہ دو نو ڈالر فی بیرل دوزر سترہ میں پچاس اشاریہ آٹھ زیرو ڈالر فی بیرل دوزر اٹھارہ میں جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تو پینٹ سٹھ اشاریہ دو تین ڈالر فی بیرل یہ بڑھ گیا تھا پیٹرول کی قیمت اور دوزر انیس میں دوبارہ تھوڑی نیچے آئی چھپن اشاریہ نو نو یعنی تقریبا ستاون ڈالر فی بیرل ہو گئی تھی اور پھر اس کے بعد دوزر بیس میں کرونا وائرس کی وجہ سے بالکل پیٹرول کی قیمت زمین بوس ہو گئی چالیس ڈالر فی بیرل سے بھی کم ہو گئی عالمی مارکیٹ میں اس وقت حکومتیں اچھے خاصے ٹیکس لیتی رہی عمران خان صاحب نے پھر پیٹرول کی قیمتیں کافی کم کر دی تھی اور یہ سور پیسے نیچے اور کافی نیچے آگئی تھی لیکن اس وقت پیٹرول کی خپت اتنی زیادہ نہیں تھی اس کی ضرورت اتنی زیادہ نہیں تھی لوگ استعمال کم کر رہے تھے پوری دنیا میں تو پیٹرول کی قیمت نیچے آگئی تھی اب اس وقت جو دوزار اکیس میں آج کا ڈیٹا چل رہا ہے گزشتہ دو ہفتوں میں جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑی ہیں وہ دس سے پندرہ فیصد عالمی مارکیٹ میں ان تمام پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں دس سے پندرہ فیصد قیمتیں بڑی ہیں اور پاکستان نے جو اضافہ کیا ہے وہ ساڑھے آتھ فیصد کیا ہے یعنی پھر بھی حکومت نقصان میں گئی ہے حکومت جو لیوی وصول کر سکتی ہے جو سابق حکومتیں کرتی تھی وہ تقریباً تیس روپے تک لیوی وصول کر سکتی ہے پیٹرول پہ اور یہ کرتی رہی ہے پیپس پارٹی اور نونلی کی حکومتیں تیس روپے تک کی لیوی لیتے رہے یہ پیٹرول پہ موجودہ حکومت جو لیوی لے رہی ہے پیٹرول پہ وہ پونے چھر پیسے بھی کم لے رہی ہے پانچ روپے اور باسٹھ پیسے کے حساب سے لیوی لے رہی ہے یعنی بہت کم کئی گناہ کم لیوی وصول کر رہی ہے موجودہ حکومت لیکن پیٹرول پھر بھی مہنگا سترہ فیصد سیل ٹیکس حکومت لے سکتی ہے پیٹرولیم مسنوات کے اوپر لیکن یہاں پہ جو سیل ٹیکس حکومت لے رہی ہے وہ چھ اشاریہ آٹھ چار فیصد ہے یعنی یہاں پہ بھی آدھے سے بھی کم سیل ٹیکس لے رہی ہے پچھلی حکومتیں سترہ فیصد لے کر بھی پیٹرول سستہ دے رہی تھی یہ حکومت چھ اشاریہ آٹھ چار فیصد ٹیکس لے رہی ہے سیل ٹیکس سترہ کے بجائے اور لیوی پانچ روپے باسٹھ پیسے لے رہی ہے تیس روپے کے بجائے یعنی یہ ٹیکس بہت کم لے رہے ہیں پچھلی حکومتیں پچاس پچاس روپے ٹیکس لے لیتے تھے پیٹرولیم مسنوات پہ کیونکہ ان کے دور میں بیندہ قوامی مارکیٹ سے پاکستان پیٹرول نہیں بناتا باہر کی مارکیٹوں سے جو پیٹرول آتا تھا وہ بہت کم پیسوں میں آتا تھا آدھی قیمت میں اور وہ ٹیک ٹاک ٹیکس لے کے اس کو سوار پہ کے آس پاس بیچتے تھے اب اس حکومت میں جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ دگنی ہو گئی ہے عالمی منڈی کے اندر تو حکومت نے ٹیکسز کو کم کیا ہے تاکہ لوگوں کے اوپر بوجھ کم پڑے لیکن اس کے بوجود جو پیٹرول کی قیمت ہے وہ عام آدمی کو لگتا ہے کہ اس کی پانچ سے باہر جا رہی ہے حکومت کا ٹیکس کم سے کم ہو رہا ہے حکومت ریلیف دینا چاہتی ہے لیکن عام آدمی کی پانچ سے باہر اس لیے جا رہی ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت اپنے اروج کی طرف ہے بہت عرصے کے بعد پیٹرول اتنا مہنگا ہوا ہے بیندل قوامی سطح پہ اور ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے اس کا امپیکٹ عوام کے اوپر زیادہ آ رہا ہے اب پورے خطے میں اور پاکستان میں اگر پوری دنیا کے ساتھ بھی آپ موازنہ کرنا چاہیں تو میں ایک ڈیٹا آپ کے سامنے رکھتا ہوں پاکستان دنیا میں مہنگے پٹرول کے حساب سے جو پاکستان کا نمبر ہے وہ نمبر ہے جی اٹھائیسوہ یعنی یہاں میرے پاس جو ڈیٹا موجود ہے اس میں کل ایک سو سرسٹھ ملک ہیں ون سکسٹی سیون اور ان میں سے ڈالر کے حساب سے جو تیل کم قیمت میں بھک رہا ہے وہ پاکستان اٹھائیسوہ نمبر پہ ہے دنیا میں سب سے سستہ جو پٹرول ہے وہ وینڈز ویلا میں ہے اس کے بعد ایران میں ہے پھر انگولیا میں ہے الجیریا میں کوئیت میں اور یہ سارے قطر میں یہ بہرین میں یہ وہ سارے ملک ہیں جو پٹرول پیدا کرتے ہیں سعودی عرب میں ان سب میں پٹرول سستہ ہے پاکستان سے پاکستان اٹھائیسوہ نمبر پہ آتا ہے پاکستان کے بعد کون سے ملک ہے میں نے مشہور مشہور ملک لکھے ہیں داکہ آپ کو آرام سے سمجھ آجائے پاکستان کے بعد عزبکستان ویتنام اس سے مہنگا ترکی اس سے مہنگا پاناما اس سے مہنگا امریکہ اس سے مہنگا سیر لنکا اس سے مہنگا تائیوان کمبوڈیا اسٹریلیا بنگلہ دیش نیپال میکسیگو تھائیلینڈ برازیل چائنہ اس سے مہنگا مراکش ساؤت افریقہ کیوبا اس سے مہنگا برونائی کینیڈا بلغاریا یہ اس سے مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے انڈیا زموابوے رومانیا جاپان پولینڈ کوریا اردن لبنان شام ہنگری تبرس اسٹریلیا جمن سربیا مالٹا نیوزیلینڈ سپین سیزر لینڈ بیلجیم سنگاپور آئرلینڈ جرمنی یوکے فرانس سویڈن اٹلی اسرائیل جنان پرتگال فن لینڈ آئس لینڈ ڈینمارک ناروے نیدر لینڈ اور ہانگ کانگ ہانگ کانگ میں دنیا کا سب سے مہنگا پیٹرول ہے اگر ٹولر کی پرائز کی حوالے سے آپ دیکھیں تو اب یہ اتنا مہنگا پیٹرول ہے پوری دنیا میں پاکستان سے یعنی اٹھائیس میں نمبر میں پاکستان ہے اور یہ لس جاتی ہے ایک سو سٹھ سٹھ ممالک تک کچھ ملکوں میں پیٹرول اگر مہنگا بھی ہوتا ہے تو لوگوں کو اثر اس لیے نہیں پڑتا کہ ان کی آمدن زیادہ ہے اگر آپ جی ڈی پی کے ریشو کے ساتھ دیکھیں تو میں نے یہاں پہ جو کمپیریزن کیا ہے پاکستان بنگلہ دیش نیپال اور بھارت کا کیا ہے جی ڈی پی ریشو کے ساتھ یعنی وہاں کے لوگوں کی جو آمدن ہے اس کے حساب سے پیٹرول کتنا مہنگا ہے تو پاکستان ایک سو پچیس انڈیا ایک سو انتیس اس حساب سے دیکھیں تو پھر بھی انڈیا میں پیٹرول زیادہ مہنگا ہے نیپال ایک سو چھتیس بنگلہ دیش ایک سو چھبیس افغانستان ایک سو انتالیس یعنی پھر بھی پاکستان کے اندر پیٹرول دنیا کے مقابلے میں سستا ہے لیکن یہاں پہ شور زیادہ مچ رہا ہے اور اس کی وجوہات ہیں اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم پہ اتنا زیادہ بوجھ کبھی آیا نہیں اور ہمارے اوپر بہت بڑے بڑے کرزے بھی ہیں اور ہم ذرا جلدی ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں ابھی جرمنی میں یوکے میں جس طرح ان چیزوں کی قیمت بڑی ہے اگر پاکستان میں اس انداز میں بڑھتی تو شاید پاکستان کے لوگ تو بلکل کچھ اور ہی سمجھتے یا ایک ایمپیکٹ ہی کسی اور طرح کا آ جاتا یہاں پہ ایک پیڑ قسم کی کمپینز بھی چلائی جاتی ہیں انڈیا میں پیٹرول مہنگا ہے لیکن مودی حکومت اور ان کے کارندے پاکستان میں پیٹرول مہنگا ہونے کو پر کمپینز چلواتے ہیں سوشل میڈیا پہ انڈیا میں نہیں ہونے دیتے یہ چیزیں تو یہ تو تھا پیٹرول کا جائزہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اب آ جائیں کہ بینالقوامی سطح پہ اس وقت پیٹرول کی قیمت کیا ہے فی لیٹر جو گلوبل پیٹرول پرائس ہے وہ امریکی ڈالر میں ایک اشاریہ دو ایک امریکی ڈالر کا بینالقوامی مارکیٹ میں جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت ہے ایوریج ایک اشاریہ دو ایک امریکی ڈالر یعنی سوہ امریکی ڈالر آپ سمجھ لیں تو پاکستان میں جو بکرا ہے وہ زیرو اشاریہ ساتھ زیرو یعنی اس سے بہت کم قیمت میں پاکستان میں پیٹرول بکرا ہے تو ابھی بھی پاکستان میں سستہ پیٹرول حکومت نے ٹیکسز اپنا منافع ساری چیزیں کم کی ہیں لیکن پھر بھی ایک سو سینٹیس روپے تک پہنچ گیا ہے انفورچنیٹ ہے اب آجیں جو تیل کھانے کا یا گھی ان چیزوں کی قیمت میں اضافہ کیسے ہوا ہے یہ اس کی جو پیمائش ہے وہ ملائشین رنگٹ میں کی جاتی ہے کیونکہ زیادہ جو پام آئل ہے وہ اس طرف سے آتا ہے دنیا میں کوکنگ آئل جس کو آپ لوگ استعمال کرتے ہیں گھر میں کھانے کے لیے اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اب میں ایک انٹرنیشنل ڈیٹا آپ کے سامنے رکھنا ہوں اس کے آپ چارٹ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آ جائے گا یہ چارٹ صاحب کو بڑا کلیر لی بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے دنیا میں پام آئل کی قیمت بڑی ہے دوزار پندرہ سے لے کر دوزار اکیس کے اکتوبر تک یعنی آج تک اس وقت جو اس کی قیمت ہے وہ ہے پانچ ہزار ایک سو پچاس ملیشین رنگٹ پانچ ہزار ایک سو پچاس ملیشین روپے جو ہیں ان کے اندر جو ہے یہ مل رہا ہے فیٹن یہ جو پام آئل ہے جو ہمارا کھانے کا جو تیل اور گھی یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ پرائیسز کی عالمی مارکیٹ میں اس وقت چل رہی ہے جبکہ دوزار پندرہ سے لے کر دوزار انیس تک پام آئل کی جو قیمت رہی ہے اسی کرنسی کے اندر ملیشین رنگٹ کے اندر یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ چار ان کے روپے بنے تو ایک ڈالر بنتا ہے امریکی یعنی ایک امریکی ڈالر میں ان کے چار روپے ہیں تو اس طریقے سے ہے یہ اچھا دوزار پندرہ سے دوزار انیس تک پام آئل دو ہزار سے لے کر پچیس سو اور چھبیس سو ملیشین رنگٹ کے درمیانی یہ اوپر نیچے ہوتا رہا ہے یعنی میاں نواشیف صاحب کے دور میں اور اس کے بعد عمران خان صاحب کے دور کے ابتدا میں اس کی قیمت کم رہی ہے دو ہزار سے پچیس سو چھبیس سو ملیشین رنگٹ کے اب یہ اس کی قیمت دگنی ہو گئی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اور ساتھی ساتھ جو قرائے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کنٹینرز یا شپمنٹ جو چیزیں آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں لے جاتے ہیں ان کا ایک قرائہ ہوتا ہے اور وہ قرائہ کتنا بڑا ہے ان میں پانچ گناہ سے بھی زیادہ بعض جگہوں پہ اور بعض جگہوں پہ آٹھ گناہ تک کا اضافہ ہو گیا ہے مثال کے طور پہ جو کنٹینر کل تک سو روپے میں آتا تھا چائنہ سے وہ آج چھ سو سات سو تک آ رہا ہے میں آپ کو ویسے مثال دے رہا ہوں ایوریج نکال کے کیونکہ میں نے سارا ڈیٹا سٹڈی کیا ہے ایک تو قرائے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں دوسرا عالمی منڈی میں ان قیمتوں کی چیزیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اور وہ ان چیزوں کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے وہ امپیکٹ پاکستان کے اوپر آ رہا ہے کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان خود نہیں بناتا یہ باہر سے آتی ہیں یہ پاکستان کے اندر پیدا نہیں ہوتی یہ آپ کو باہر سے خریدنی پڑتی ہے چاہے یہ والا تیل ہے چاہے استعمال کرنے والا تیل ہے چاہے وہ پیٹرولیم مسنوات ہیں اور جب پیٹرولیم کی قیمت بڑھتی ہے تو دنیا کی ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے پھر آپ کی بجلی کی قیمت بڑھتی ہے پھر آپ کے دیگر جو انرجی کے ذرائع ہیں وہ سارے مہنگے ہوتے جاتے ہیں ایلن جی کی عالمی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں تو یہ عالمی امپیکٹ ہے جو پاکستان کے اوپر آ رہا ہے اب آجیں وہ گناہ جو ہماری حکومت کر رہی ہے اور جس کے لیے حکومت براہ راست ذمہ دار ہے ایک تو یہاں پہ حکومت کو آپ اپریشیئٹ کر سکتے ہیں چاہے پیٹرولیم مسنوات کی قیمت ہو کہ جو انٹرنیشنل ایک بہت تیزی سے چیزیں بڑھی ہیں پاکستان نے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ابھی بھی اگر آپ خطے کا ڈیٹا نکالیں اور اس کو آپ دیکھیں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ پاکستان نے پھر بھی قیمت کم رکھی ہے مثال کے طور پر یہ ایک ڈیٹا میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو آپ دیکھیں تو پاکستان میں ابھی بھی جو پیٹرولیم مسنوات کی قیمتیں ہیں وہ کم ہیں یعنی اشاریہ 08 پاکستان میں اشاریہ 9 2 سیر لنکا میں ترکی میں اشاریہ 8 سات دو اور امریکہ میں اشاریہ 9 5 6 اور بھٹان میں ایک اشاریہ 0 2 1 بنگلہ دیش میں ایک اشاریہ 0 4 0 اور چائنہ میں ایک اشاریہ دو ایک نو اور انڈیا میں ایک اشاریہ تین نو نو سب سے مہنگا پٹرول انڈیا میں ہے لیکن سب سے زیادہ رولہ پاکستان میں پڑا ہوا ہے یہ ڈیٹا بھی آپ اس کو دیکھ لیں یہ پرائس جو پٹرول کی انگریز ہوئی ہے ڈالر کے حساب سے لیٹر لیکن کیونکہ پاکستانیوں کی قوتیں خرید کم ہے ہمارا روپیا ڈی ویلی ہوا ہے اس میں کچھ افغانستان کا الیمنٹ بھی ہے کچھ ہماری اپنی حرکتیں بھی ہیں اور کچھ ہماری حکومت کی کتائیاں بھی ہیں تو یہ بساری چیزوں کا ہمیں اکٹھا کرتا ہے تو پھر ہمیں زیادہ اثر پڑتا ہے اب ذمہ داری کچھ چیزوں پہ تو حکومت کی ہے یعنی چینی معافیہ حکومت کے کنٹرول میں نہیں آیا یہ وہ چیز ہے جو پاکستان سستی بنا سکتا تھا سستی دے سکتا تھا اور اس کی وجہ سے حکومت میں کہوں گا ذمہ دار ہے یہاں پہ زخیرہ اندوزوں کو قابو کرنے میں حکومت نہ کام رہی ہے وہ چیزوں کو زخیرہ کرتے ہیں یہاں بے شبار ایسی جگہ ہیں جہاں پہ لوگوں نے قدام بنایا ہوئے ہیں مال کو زخیرہ کرتے ہیں مہنگا کرتے ہیں اپنی قیمت پہ بیچتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی پرائیس کنٹرول کمیٹیاں کام نہیں کر رہی ہیں کسی قسم کے مجسٹریٹ کا جو نظام ہوتا تھا وہ بھی کام نہیں کر رہا حکومتی سطح کے اوپر حکومتی مشینری اور ویروکریسی بلکل ناکام اور ناکارہ ہے اور صفائی حکومتیں کسی قسم کا تعابون نہیں کر رہی ہیں صرف سندھ کو چھوڑ کے اور سندھ کی کیا بات کریں سندھ تو اس کو انجوائے کر رہا ہے کہ مہنگائی جتنی زیادہ بڑے گی ہم عمران خان پہ الزام ڈالیں گے اور اگلے الیکشن کو مہنگائی کے نام کے اوپر لڑیں گے تو وہ تو چائیں گے لوگ جیسے مرضی چیزیں بیچیں اور وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں لیکن سندھ کو چھوڑ کے باقی سارے صوبوں میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور ان جگہوں کے اوپر انتہائی نالائکی اور نکمی حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں جو کسی صورت بھی مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے کوئی چیک انڈ بیلس نہیں ہے اس چوک میں چیز کسی اور قیمت پہ بک رہی ہے اگلے چوک میں کسی اور قیمت پہ بک رہی ہے اس سے اگلے چوک میں کسی اور قیمت پہ بک رہی ہے جس مارکیٹ کے اندر جس چکس کا دل کرتا ہے چیز کو اپنی مرضی کی من مانی قیمت کے اوپر بیچتا ہے کوئی پرائس کنٹرول ان کا ہے ہی نہیں قیمتوں کے اوپر کنٹرول کا مصنوعی مہنگائی اور زخیرہ اندوزی اپنے اروج کے اوپر ہے کیونکہ اس سے لوگ زیادہ سے زیادہ منافع کمانا چاہتے ہیں تو یہ ذمہ داریاں حکومت کے بھی ہیں مہنگائی ایک ایسا انصر ہے اگر عمران خان صاحب اس کو کنٹرول نہ کر پائے دیکھیں لوگوں کو یہ تو سمجھایا جا سکتا ہے کہ یہ جو تیل استعمال کرتے ہیں آپ کھانے کے لیے یا گاڑیوں میں استعمال کرتے ہیں پیٹرول اور دیگر چیزیں یہ جو باہر سے آ رہی ہیں چلے یہ تو مہنگی ہو جائیں گی آپ باہر سے کارٹن لیتے ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گی اور ان کی مہنگائی کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر پڑے گا یہ لوگوں کو سمجھایا جا سکتا ہے لیکن بیڈ گورننس مصنوعی مہنگائی زخیرہ اندوزی اور مافیاز یہ جو لوٹ مار کر رہے ہیں اس کا حساب عمران خان صاحب کو خود اور ان کی حکومتوں کو دینا پڑے گا اگلے انتخابات قریب ہیں ابھی لوگ حساب کتاب کر لیں گے اور برابر کر دیں گے تو یہ ان کے ذمہ ہے اور باقی جو انٹرنیشنل ہی ہو رہا ہے وہ وہاں زیادتی کرتے ہیں لوگ اور وہاں پہ نشانہ بناتے ہیں حکومت کو غلط طور پر وہ نہیں ہونا چاہیے لیکن یہاں پہ ان کو بھی اپنا کام ٹھیک کرنا چاہیے اب تک اللہ اتنے ہی اپنا خیال رکھی گا اپنی اس چینل کا بھی اللہ حافظ